سولن کے ہسپٹل روڈ پر سڑک کنارے کھڑا وشال کا اے پیڑ خطرے کا سبب بنا ہوا ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس وشال کا اے پیڑ کی جڑیں بلکل خوکلی ہو چکی ہیں اگر زیادہ جوڑ سے ہوا چلتی ہے تو یہ پیڑ گر سکتا ہے اور اس پیڑ کی جد میں وہاں سے گزرنے والے واہن اور رہگیر بھی آ سکتے ہیں اگر سمیہ رہتے ہیں نگر پرشید اس پر کوئی کاروائی نہیں کرتا ہے تو یہ پیڑ کسی بڑی درکٹنا کو انجام بھی دے سکتا ہے آس پاس رہنے والے لوگوں نے اس پیڑ کے خطرے کے بارے میں نگر پرشید کو کئی بار افغیت کروایا ہے لیکن آج تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا کشیتربازی نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس پیڑ کے بارے میں کئی بار نگر پرشید کو افغیت کروا چکے ہیں لیکن کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ پہلے بھی اس روڑ پر کئی پیڑ گر چکے ہیں اور وہاں بھی کشتی گرست ہو چکے ہیں ایک وقتی بھی پیڑ کی چپیٹ میں آ چکا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ پیڑ بہت وشال ہے لیکن اس کی جڑیں بلکل کھوکلی ہو چکی ہیں جب بھی تفان آتا ہے لوگ اس پیڑ کی وجہ سے بہت بہبیت ہو جاتے ہیں ہم تو کافی ٹائم سے سرکار کو بولا بھی ہے کہ اس کو کٹوائی جائے ہر سال ایک پیڑ گرتا ہے یہاں پر دیکھا جائے تو یہ پیڑ کافی ٹائم سے یہاں بہت پرانا پیڑ ہے اور یہ بہت خوکلا ہو چکا ہے اور اس کے گرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگی تھوڑے ٹائم پہلے ڈیسی آفیس کے آس بھی پیڑ گیرا تھا تو اس کے بھی ایسی اثر ہے یہ بھی کبھی گر سکتا ہے سامنے ہماری دکان ہے ہماری گاڑیاں بھی یہاں لگی رہتی ہے کبھی بھی یہ گر سکتا ہے اور ہمار کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن لینا چاہیے سر یہ ہے کہ اس کا کوئی بروسہ نہیں ہے یہ اندر سے پورا کھوکلا ہو چکا ہے آج ہی سویرے اس کی ٹہنیاں بھی گیری ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی یا تو سائٹ سے کٹنگ کر دی جائے یا تو اس کو کار دیا جائے نہیں تو یہ کبھی بھی کسی کو بھاری نقصان بنچا سکتا ہے جی دیکھو یہ پیڑ تو آج گینی یا کل گینی گینی تو ہے یہ کیونکہ پچھلے سکارہ دیکھ رہے اس کے پچھے سے پورا کھالی ہو چکا ہے بس آئے کو جو حصہ دیکھ رہا وہی بس کلیر ہے یہ آج گیرے یا کل گیرے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کافی سارا گاریے بھی کھڑی ہوتی ہے دکانے بھی ہے اور بیجی روڈ ہے ایمبولینس روڈ ہے یہ ہاں ہسپیٹل بھی ہے اگر بائی چانس چلو یہ کبھی گیر بھی جائے اور اس بیچ میں کوئی ایمبولینس بغیرہ فنس جائے جو زیادہ سیرز پیزنٹ ہو تو پھر وہ بندے کو لے جانا بھی مشکل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیر بھی سکتا ہے آپ اس کی پیشلی سکھائے دیکھیں گے تو یہ پورا ختم ہے ایک تھوڑا بہیستہ بچہ ہوا ہے اوپر سے بھیجی کا تار بھی ہے یہ گیرے کا تو بہت بہاڑی نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ مارے نجر سے یہ ہے پر اب اس سے دیکھتے ہیں کہ اپنا پرساسن کیا کرتے ہیں میں بھالکشن یہاں کرنے والا بشندہ ہوں اور یہاں جو پیڑی یہ لنبا سا پڑا ہے کھڑا ہے سکھو جائے اور گیرنے والا اس کو لوگوں کو آنے جانے کی تکلیف ہو ساتھ کی یہ ہو سکتا کوئی ڈیتھ بھی ہو جائے اس لئے میاغ رہا ہے کھٹا پرساسن سے اس کو کٹوائے جائے سڑکے آب آجا ہی بہت جاگے لوگ ہیں یہ ہوسٹلٹ کو روڑ جا رہا ہے یہاں بہت گھٹنا بہت بڑی گھٹنا کیسٹین بھی ہو سکتی ہے یہ پیڑ کے گرنے سے